بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں اسیمہ کیسرانی بلوچ آج میرے بیٹے کی سالگر ہے اس لیے میں بنا رہی ہوں سوجی کا کیک یہ زبردست آسان سی ریسپی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ زیادہ جنچٹ میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دو چار چیزیں استعمال کیے اور کم ہی پرائس میں آپ کا کیک بن جائے گا اب ضرور یہ بنائیے گا اب میں شروع کرتی ہوں کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں دالتے ہوں دائی اسے اچھی طرح پھینٹ لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہے چینی کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کیسٹر شوگر یہ اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس میں تاکہ کوئی لامس اس میں نہ رہے چینی اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں آدھا کپ جو ہے وہ اویل ڈال لیتے ہیں اب اویل کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اوپر اویل نظر لائے یہ اویل اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے سجو ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے سوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہیں تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے اگر میں محسوس ہوں کہ تھک ہو رہا ہے زیادہ تو تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال لیتے ہیں یہ تھوڑا نیم گرم دودھ ہے یہ ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے تاکہ اس میں اچھی سیوو تھک نیس ہے اس کی میرا میزہ بلکل تیار ہو چکا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا اس میں نیم گرم دودھ بھی ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ میں نے نیم گرم دودھ اس میں ڈالا ہوگا دیکھیں اب اس کی تھکنس کم ہو گئی ہے اب اس کی تھکنس کم ہو گئی ہے تھوڑا سا اور دودھ ڈال لیتے ہیں سوجی کےک کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب اسے میں پندرہ میٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جتنی بھی سوجی پھولنی ہے وہ پھول جائے اب ہم اگلے سٹپ کی طرف آتے ہیں اپنی کڑھائی کو تیار کرتے ہیں کےک کے لیے اسے سب سے پہلے اوئل لگاتے ہیں اس کے پہندے پہ اچھی طرح اوئل لگانا ہے اب اس کے پہندے پہ اچھی طرح ہم اوئل لگائیں گے اس میں بلکل کنجوسی نہیں کریں گے ہم نے ساری کڑھائی کو کریس کر لیا ہے اب ہم اس میں بٹر پیپر رکھیں گے بٹر پیپر کو اچھی طرح سٹ کر لیں اس کے پہندے میں اور پھر اس کے اوپر گبارہ ہم اوئل کا کڑھ لگائیں گے پیپر پہ ہم نے اچھی طرح اوئل لگا لیا ہے اب ہم اس کا نیکسٹ سٹپ کریں گے کیک بٹر کو بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں بیکنگ سوڈا آدھا چمچ دالیں گے اور ایک چمہ بیکنگ پوڈر لالیں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک چمچ مینیلا ایسنس بھی ڈال لیں گے کیک بیٹر کو اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا نیم گرم دودھ ڈالتے جائیں گے تقریباً چوتھائی پیالی ہم دودھ اس میں ڈالیں گے پھر جب یہ اچھے طرح مکس ہو جائے گا پھر ہم اسے کڑھائی میں ڈالیں گے پانچ مینٹ میں نے اس بیٹر کو اچھے طرح مکس کر آئے اب میں اسے کڑھائی میں ڈالوں گے اور تقریباً ایک گھنٹہ اسے بلکل لو فلم پہ جیسے دم والی فلم ہوتے ہیں اس پہ رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے اسے بے گھولے پہ ایک بیٹر تیار ہو چکا ہے اچھے طرح سے اور اب اس میں ہم کچھ نٹس اور جلی ڈالیں گے اب ہماری کڑھائی تقریباً تھوڑی سی گھنٹھ نے چھولا جلا دیا ہے اوپر اس کے طوا رکھ دیا ہے میری کڑھائی اور کسی گرم ہو گئی ہے اب ہم نے جو کیک کا بیٹر تیار کیا تھا وہ اب اس میں ڈالیں گے کیک کا جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ میں نے کڑھائی میں سارا اڈیل دیا ہے اب ہم اس کی ٹوپنگ کریں سوڈی کیک کی ٹوپنگ ہو گئی ہے اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے بلکل میڈیم بلکل سلو آنچ پہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں اسے دم پہ رکھا ہم اپنا سوڈی کیک کھولتے ہیں اس کو تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارا بلکل دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پورے اچھی طرح پاک چکا ہے یا نہیں یہ دیکھیں بلکل یہ ریڈی ہو چکا ہے اس نے ایک گھنٹ اب میں اسے باہر نکالتی ہوں بھی شاوٹ کرتے ہیں اسے یہ دیکھیں میرا کیک بن کے تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ